مطلب الیکشنز کے فوراں بعد ہی سموک کی اوپر ایک ٹاسک فورس کہلیں اس کو ایک مستقل مشترکہ میٹنگز تمام محولیاتی ادارے جو دیکھتے ہیں ان کو ان سے ہو رہی ہیں اور اس کے نتیجے میں ہمیں کچھ باتیں پتا چلیں وہ ہم شوہ پر ڈسکس کرنا چاہئے ہیں سر میں نے آج ہی میٹر لگا کے ایک یو آئی چیک کیا کمرے کا اور میرے کمرے میں اب جو ہے ظاہر ہے بہت سال ہو گئے ہیں سگریٹ پینے کی اجازت نہیں ہے میں کلیر کر دوں سب کو تو ایک سو اٹھارہ روم کے اندر تھا ٹھیک ہے اور ابھی حالانکہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت ہی ہمارے اچھے دن چال رہے ہیں کیونکہ ہر تیسرے چوتھے پانچوے دن بارش ہو جاتی ہے تو اس وقت اگر روم کے اندر ایک سو اٹھارہ ہے تو اب آپ خود ہی امیجن کر لیں کہ اکتوبر کے مہینے میں جب جیسے ہی ڈرائے ہوگا سب کچھ تو باہر کیا ہوگا ٹیمپریچر بھی جب نیچے جائیں گے تو ہم پھس گئے ہیں اور میرا تو یہ خیال ہے کہ ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اب ہمیں ہنگامی حالات میں کوئی تدارک کرنے کی ضرورت ہے اور یہ بلکہ ہونا تو آج سے تیس سال پہلے چاہیے تھا ہم تو ویئر تھرٹیئرز ٹو لیٹ اور پھر ہوئی بات ہے کہ شاید اکیلے ہم ذمہ دار بھی نہیں ہیں مطلب اس میں پورا خطہ ذمہ دار ہے بلکہ چاہے پورا ملک پورے دنیا ذمہ دار ہے لیکن اب تو مجھے ایسا بھی لگنا شروع ہو گیا ہے کہ شاید یہ ہماری زندگیوں میں تو معاملہ کبھی سیٹل نہیں ہوگی سر آپ نے اسکیوز می ایک یو آئی کا ذکر کیا تو سر چار سو تر ریکارڈ ہوئے ابھی کچھ ہی دنوں پہ فور ہنڈرڈ تو ریکارڈ ہوئے باہر سو معاملہ جو ہیں وہ بہت جلدی شروع ہو گئے ہیں جیسے آپ نے کہا یہ پورے خطے کا مسئلہ ہے تو رافیالم صاحب ہمارے شوہ پہ آئے تھے ان کی لائن مجھے یاد ہے کہ یہ مسئلہ کابول سے کیل کٹا تک ہے یہ کوئی ایک ملکہ نہیں ہے مشترکہ ہوکے سب کو اکٹھے کرنا پڑے گا نمبر وان نمبر ٹو سر کہ انہوں نے جو کیا ہے کہ موٹر سائیکلز کی اوپر فائنلی سر جو اصل میں مریض اور سیف کی بہت طویل ایک اس کے اندر ڈیٹیلز تھی موٹر سائیکلوں والی بات پہ مجھے ایک خوشی ہوئی کہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی جو ایگزورٹس ہیں اور ان کی جو فلٹرز ہیں ان کو اب ریگلرلی ٹھیک رکھنا ہے ان کے اندر چیک پوئنٹس بنائے ہیں انہوں نے لہور کے اندر انہوں نے نام لیا لہور سے بہل کالا شکاکو میں یہاں گارڈن ٹاؤن کے اندر اور دیگر جگہوں پہ اور جس بائیک کا آپ کو امیشنز جو ہیں وہ آپ کو سیٹس فیکٹری نہیں لگے تو ان کو موقع پہ دو ہزار پی چلان بھی ہوگا تو اب ٹریفک پولیس والے بھی اس کے اندر پتہ نہیں کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں آپ کو پتہ ان کو میٹرز تو دے دی ہیں سر میں ویسی سر ایک بات اور کر لوں میرا اپنا یقین ہے کہ اگر کوئی پنجاب گورنمنٹ میری بات سن رہا ہے کہ یہ غلط اپروچ ہے آپ کو اس وقت سیل آف ہماری جو موٹر سائیکلز ہیں تمام جن میں وہی انجن چل رہا ہے جب سے یہ بائیکی آئی ہیں یہاں پر اس کو بند کیا جائے ہیں اور ان کی جو پیرنٹ کمپنیز ہیں ان کو کہا جائے کہ جی ان کے اندر پروپر ایمیشنز جو ہمیں چاہیے ہمیں تو بڑے سٹرکٹ چاہیے سر اب ان کے اندر آپ کیٹلیٹک کنورٹرز لگائیں یا جو بھی اس کی ٹیکنالوجی ہوتی ہے مجھے نہیں پتا بٹ مجھے یقین ہے کہ جو فلٹر فلٹر کی بات ہو رہی ہے نا یہ بیسیکلی یہ ٹوپی ڈرام ہے اس میں کسی نے چیک نہیں کرنا کچھ نہیں ہونا دو ہزار روپے دے گی اس نے کہنا میں اپنے کام پہ جاؤں اور وہ دیتا جائے گا اور پولیس والے شاید خود بھی تانگ آ جائے کتنی بائکوں کو چیک کریں گا بائکوں کی تعداد ہی نہیں پتا آپ کو اور سارے جو ہیں سر یہ تقریباً ایک آپ کی سیڈین سے بھی زیادہ ایمیشنز یہ نکلتی ہیں بائک میں سے اور زیادہ تر لوگ جو ہیں سر وہ اپنی بائک لیتے ساتھ سب سے پہلے اس کے یہ سائیڈ ویو میررز اتارتے ہیں اور پھر اگزاست کھلوا دیتے ہیں سر بنیادی بات یہ ہے کہ چالیس سال سے یہ پیرنٹ کمپنیاں یہاں پر خراب ایمیشنز کے ساتھ بائک بیچ رہی ہیں پروفٹ کما رہی ہیں پروفٹ کما کے باہر لے جا رہی ہیں حکومت کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ ان کمپنیز کو کہیں کہ تین سال کے اندر جتنی بائک بیچ چکے ان سب میں کیٹلیکٹک کنورٹر لگوائیں ان کے اگزاست ایمیشنز ٹھیک کریں مفت میں نہیں تو ہم آپ کی کمپنی کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے اور بلیک لسٹ کر دیں گے اگر آپ نے ایک روپیہ بھی لیا کنزیومر سے تو ہم آپ کو بلیک لسٹ کر دیں گے اور اٹھا کے باہر پھینک دیں گے ان سے مفت میں یہ کام کروائیں انہوں نے چالیس سال اس ملک کو کھایا ہے اور بدلے میں یہ دیا ہے